اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے فیس بک پروفیل کا نام چینج کیا جاتا ہے اس کا پاسورٹ کیسے چینج کیا جاتا ہے اور کیسے اپنا نمبر یا ای میل جو اس پہ ہم نے اباؤٹ میں لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو شور نہ ہو ایسے سیٹنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے فیس بک میں جائیں گے اچھا سامنے آپ کے اس طرح کا پیچ کھلے گا یہاں سے آپ نے کہا گھر نہ ہے یہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ جہاں جو تصویر لگی ہوئی ہے اس تصویر پہ آپ نے کریک کرنا ہے اس پہ جیسے کلک کریں گے یہ پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا یہاں پہ آپ نے نیچے سکرول کر جانا ہے بہت سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہم نے یہاں سب سے نیچے جانا ہے یہ سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کا جو آپشن ہے اس پہ جانا ہے اس پہ کلک کریں گے تو سامنے یہ اور زیادہ یعنی کی سیٹنگ سکرول جائیں گی جہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ ایک سیٹنگ کا جو آپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے سیٹنگ کھل گئی ہے اور اس سیٹنگ جب دیکھیں ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے پرسنل انفو پر کلک کرنا ہے پرسنل انفو پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارے سامنے یہ نیم کا آپشن آ رہا ہے یہاں نیم پر کلک کریں گے یہ سامنے نام لکھا ہوگا ہے جہاں پہ جیسے یہ شہیر خان لکھا ہوگا ہے تو جہاں پہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی نام جیسے یہ نائم آ رہا ہے میں جہاں پہ نائم کر دیتا ہوں جہاں پہ نائم کریں گے اس کے بعد نائم خان ہو جائے گا اور جہاں پہ یہ ریویو چینج جو ہے اس کو کلک کر دیں گے اس کو جیسے کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے پاسورڈ مانگے گا تو پاسورڈ آپ نے دے دینا ہے پاسورڈ دینے کے بعد آپ کا جو نام ہے وہ چینج ہو جائے گا اور سب سے ضروری بات کہ آپ ساٹھ دن بعد دوبارہ سے نام چینج کر پائیں گے ساٹھ دن کے اندر نام چینج نہیں کر پائیں گے یعنی کہ ایک نام چینج کریں گے اس کے بعد ساٹھ دن کا انتظار کرنا پڑے گا پھر آپ کو نام چینج کرنا پڑے گا اس سے پیدے نہیں ہوگا فیلال میں نے چینج نہیں کرنا تو میں یہی رہنے دیتا ہوں بیک ہو جاتا ہوں لیکن اگر آپ نے چینج کرنا ہوگا تو آپ پاسورڈ دیں گے اور آپ کا نام چینج ہو جائے گا اس کے بعد دوسری سیٹنگ جو ہم نے بات کی تھی کہ اپنے جو ہم نے نمبر دیا ہوا ہے جا میل دی ہوئی ہے میل آئی ڈی دی ہوئی ہے تو وہ ہماری لوگوں کو شور نہ ہو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دوستوں کو بھی شور نہ ہو تو ہم اس کے لیے کہا کریں جہاں کنٹیکٹ انفو میں جائیں گے جہاں کلک کریں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ آپشن آ رہا ہے یہ نمبر پر رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں only me select ہوا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ کھولیں گے یہ بائی ڈی فالٹ friends پہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں تین آپشن ہے public friends اور only me اگر آپ کا یہاں پہ public یا friends کچھ بھی آ رہا ہے تو آپ اس کو یہاں سے only me select کر دیں گے اور save کر دیں گے save کریں گے تو آپ کا جو ہے یہاں پہ number جو ہے وہ آپ کی جو profile picture یا profile description ہے وہاں سے چڑھا جائے گا وہاں آپ کو دوسرے لوگوں کو نہیں دکھائی دے گا صرف آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جی password change کیسے کرتے ہیں password کی طرف جائیں گے جہاں ہمارے پاس یہ نیچے option آرے securities میں پہلا option جو ہے security and logins کا تو یہاں پہ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا number کہیں ایسی جگہ پہ آپ نے login کیا تھا اور وہاں سے logout کرنا بھول گئے تھے جو mobile آپ آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا password کسی نے دیکھ لیا ہے یا کسی کو پتا چل گیا ہے تو سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا password کس کس کو پتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو یہ account ہے یہ کہاں کہاں login ہے یہ دیکھیں یہاں پہ infinix hot 8 facebook app یہ نیچے آ رہے ہیں یہاں پہ یہ اس وقت login ہے infinix hot 8 messenger یہاں پہ بھی یہ login ہے اس کے علاوہ یہ اس وقت کہیں پہ بھی login نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کسی اور device میں login ہوگا تو اس کا کیسے پتا چلے گا وہ یہاں پہ تیسرا option بھی یہاں آ جائے گا اگر نہیں آ رہا تو آپ نے یہاں پہ یہ seal کا option ہے اس پہ click کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے وہ ساری devices آ جائیں گی جن جن میں یہ login ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے password change کرنا ہے password change کرنے کے لیے یہ سب سے نیچے جو change password کا option آ رہا ہے login کے نیچے اس پہ click کریں گے یہاں آپ دیکھیں وہ سب سے پہلے آپ سے مان رہا ہے آپ کا پہلا password جو اس وقت آپ کا لگا ہوا ہے وہ password مانگے گا وقت مانگے گا وہ آپ تھی دیں اور new password کو retype کر دیں اب ڈیٹ کریں گے آپ کا جہاں سے logout ہو جائے گا اور دوبارہ سے آپ کو login کر کے آنا پڑے گا اور آپ کی جو password ہے وہ change ہو چکا ہوگا آج کی ویڈیو یہ اتنا ہے انشاءاللہ next کسی اور topic کے ساتھ ملتے تھے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ